اپنیتا سنیل دت اور نرگس کے پیار کی کہانی کسی پریوں کی کہانی سے کم نہیں ہے ہندی سنما کی ایک ایسی کہانی ہے جس نے اپنے پیار کو ایک ایسا نام دیا جسے یہ دنیا کبھی بھولے گی نہیں سنیل دت تو نرگس کے پہلے سے ہی بہت بڑے فین تھے پر جب نرگس سے پہلی بار ملنے کا موقع ملا تھا تب سنیل دت کچھ کہہ نہیں پائے تھے لیکن جب سنیل دت فلموں میں قسمت آزمانے لگے تب سنیل دت کی ملاقات دو بیگہ زمین کے سیٹ کے دوران نرگس سے ہوئی اور اس کے بعد مدر انڈیا فلم کی شوٹنگ کے وقت یہ وقت ایسا تھا جب نرگس راج کپور کے ساتھ اپنے ریلیشن کو لے کر پریشان تھی تو وہیں دوسری اور سنیل دت ان کی لائف میں آنے کو بے قرار تھے تب ہی مدر انڈیا کی شوٹنگ کے دوران نرگس کے ساتھ ہوئی ایک حادثے نے سنیل دت اور نرگس کو پہلی بار فیش ٹو فیش جاننے سمجھنے کا موقع دیا دراصل مدر انڈیا کے سیٹ پر لگی آگ سے نرگس کو بچاتے بچاتے سنیل دت خود بھی جل گئے تھے اور دو ہفتوں تک انہیں اسپتال میں رہنا پڑا تھا تب نرگس نے سنیل دت کا بہت خیال رکھا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں کے پیار کی کہانی کی شروعات ہوئی تھی حالانکہ نرگس کے لیے یہ آسان نہیں تھا پر راج کپور کا چپٹر ہمیشہ کے لیے نرگس نے سنیل دت کو ہم سفر بنانے کے لیے بند کر دیا حالانکہ نرگس کے لیے یہ آسان نہیں تھا پر راج کپور کا چپٹر ہمیشہ کے لیے کلوچ کر نرگس سنیل دت کو ہم سفر بنانے کے لیے بیتاب ہو گئی مدر انڈیا میں دونوں نے ماں بیٹھے کا کردار نبھایا تھا ایسے میں ان دونوں نے کافی سنبھل کر اپنے پیار کی ڈگر کو آگے بھایا چودہ فروری انیس سو ستاون میں مدر انڈیا ریلیز ہوئی اور اس کے اگلے ہی سال انیس سوٹھ اپنے گھر پریوار اور فلمی لائف میں بیست تھے تب ہی نرگس کو کینسر ہو گیا اور اس کینسر نے نرگس کی جان بھی لے لی یہ دونوں ہی ستارے بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہیں ہیں پر ان دونوں کا پیار ہم سبھی کے لیے کسی مثال سے کم نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی